بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آج ہماری زندگی کے کھیت میں فصلے نہیں لگی ہوئیں اگر آج ہمیں اپنی یوت اپنے نوجوان اپنی نوجوان نسل اگر وہ بہت شاندار کارکردگی پہ بیسٹ پیک پرفارمس پہ دکھائی نہیں دے رہی اور اگر آج ہمیں وہ ڈھیلے سست ناکارہ ناہل اپنے اردگرد کے لوگ دکھائی دیتے ہیں یا اپنا آپ ہمیں دکھائی دیتا ہے اقبال فرماتے ہیں نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے تو اقبال کہتے ہیں مایوس نہیں ہونا نا امید نہیں ہونا امید زندگی ہے امید روشنی ہے امید طاقت ہے امید ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے اقبال امید دلا رہے ہیں امید دے رہے ہیں اور امید کی ہائیسٹ فارم جو ہوتی ہے وہ یقین میں ڈھل جاتی ہے امید سے سفر شروع ہوتا ہے پھر یقین پہ جا کے ختم ہوتا ہے جس کے بارے میں میں کئی اشعار ارادہ رکھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ علامہ اقبال کے شیئر کروں گا جو آپ کی زندگی بنا دیں گے آپ کو ڈیولپ کر دیں گے آپ کو لیڈر بنا دیں گے اور انشاءاللہ والعزیز آپ کو دنیا اور آخرت کے لیے کامیابی کے راستوں سے ہم کنار کرا دیں گے بائیدگری صفح اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ والعزیز تو اقبال فرما رہے ہیں نہیں ہے نا امید اقبال اقبال بلکل بھی نا امید نہیں ہے اپنی کشتے وینہ سے وقتی طور پر ہماری زندگی کا کھیت ہماری پرفارمس کا کارکردگی کا کھیت اگر اجڑا ہوا ہے تو اقبال فرما رہے ہیں نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی ذرا نم ہو تھوڑا سا اگر پانی لگا دیا جائے نم کا مطلب ہوتا ہے نمی کا مطلب ہوتا ہے پانی تھوڑا سا پانی تو گیلا ہونا تو اقبال پر ہمارے ہیں ذرا نم ہو تھوڑا سا پانی اگر اس ویران کھیت کو دے دیا جائے تو یہ مٹی تو اس کھیت کی مٹی جو بظاہر ابھی کچھ نہیں اگا رہی بظاہر ابھی اس میں پرفارمس کے پھول نہیں اگرہے اور اس میں کارکردگی کی فصلے نہیں اگرہیں اور کامیابی کامرانی خوشی اور سکون اور ڈیولپمنٹ اور پروگریس اور اروج کی فصلے اور باغات ابھی اس زمین میں اگے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے لیکن اقبال فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے اقبال اپنے بظاہر تھوڑی دیر کے لیے اجڑے ہوئے اور ویران کھیت سے بلکل بھی پریشان اور نا امید نہیں ہے کیونکہ اقبال محرم راز ہے اقبال فرماتے ہیں میری نوائے پریشان کو شائری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ اقبال فرماتے ہیں میں کامیابی کے راز جانتا ہوں میں زندگی کی حقیقت جانتا ہوں میں زندگی کے رازوں سے واقف ہوں تو اقبال فرما رہے ہیں ان رازوں کی بدولت جو زندگی کے راز مجھ پہ اللہ تعالی نے کھول دیئے ہیں ان کی بدولت میں جانتا ہوں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکی یعنی جو انسان بظاہر کارکردگی نہیں دیتے پرفارمنس نہیں دیتے نتائج نہیں دیتے بھائی انہیں جب گروم کریں گے ڈیویلپ کریں گے لرننگ پروسس میں سے گزاریں گے اور جب استاد جب گوچ جب منٹور وہ خلوس سے آشنا ہو جائے گا محبت سے آشنا ہو جائے گا وہ جب ٹیچنگ پیڈاگوجیکل سکلز کے ساتھ ساتھ وہ نیت کی بلندی سے واقف ہوگا اللہ تعالی کی محبت اور معرفت سے سرشار ہو جائے گا تو پھر دلوں کی کھیتیاں سراب کرتا چلا جائے گا اور پھر جیسے ہی وہ دلوں کی کھیتیاں سراب کرے گا تو ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکی پھر وہی یوت وہی نوجوان جس سے آج اس اساتذہ شکوا کر رہے ہیں جس کے بارے میں آج اساتذہ اور سینئرز اور منٹورز اور سو کالڈ کوچز ان کے بارے میں شکایت کر رہے ہیں اور ان کی برائیاں بتا رہے ہیں اور ان کے بارے میں شکوا کناہ ہیں کہ یہ نوجوان نسل کو کیا ہو گیا یہ بے عدب ہو گئی یہ پرفارمنس سے خالی ہو گئی اور یہ بے راہ راہ ہو گئی اور یہ گمراہ ہو گئی تو جن کے بارے میں ہم نوجوان نسل کے بارے میں مایوس ہیں اقبال فرما رہے ہیں نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرہ سے اقبال اپنے اجڑے ہوئے بظاہر وقتی طور پر اجڑے ہوئے کھیت سے پریشان نہیں ہے نا امید نہیں ہے کیونکہ اقبال اس راز سے واقف ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکی کہ ذرا سا پانی دے دیا جائے تو یہ جو بظاہر اجڑا ہوا کھیت ہے اس میں سے باغات اور کھیتیاں اور پھول لہلانے لگیں گے اور ہر طرف بہار پھیل جائے گی تو اگر ہم اپنی یوت کو ڈیویلپ کریں اگر ان پر کام کریں اگر خلوص اور محنت کے ساتھ لگ جائیں اور ان کو سمجھیں ان کو انڈرسٹین کریں ان کے مسائل کو جانیں ان کے ساتھ ایمپتائز کریں انہیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھائیں انہیں اون جوب ٹریلنگ دیں انہیں پریکٹیکل ٹریلنگ دیں پریکٹیکل گائیڈنس دیں اور انہیں امید اور یقین کے سفر میں انگلی پکڑ کے لے کے چلتے رہیں اور پیشنس رکھیں سبر رکھیں استقامت کے سات کام کرتے رہیں ان کے اوپر ڈیویلپ کرتے رہیں اپنے بچوں کو اپنی یوت کو اپنی نئی نسل کو تو میں کہتا ہوں اقبال کے شیر میں ہی میں کہوں گا آسمہ ہوگا سہر کے نور سے آئی نہ پوشت اور ظلمت رات کی سیماد پا ہو جائے گی شب نہ مفشانی میری پیدا کرے گی سوز و ساز اس چمن کی ہر کلی درداشنا ہو جائے گی آپ سب کا مخلص اور خیر خواہ سلطان خان موسیقی